اسلام علیکم ناظرین پروگرام جائزہ کے ساتھ میں آپ کا مذبان واجد باوا اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر صافی اور تذیعہ کار حنیف عمران بھٹی صاحب مزید آج ہم اپنے پروگرام میں لائن پہ ایڈوکیٹ نصیر کمبو صاحب اور ایڈوکیٹ رفاکٹ ڈوگر صاحب کو لیں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف ہوگا اور قانون کا راج ہوگا روایتی عریفوں نے جھوٹے مقدمات درج کروائے تفتیش ہوئی پیشیاں مختی اور آخر کار معاملہ پولیس کی تفتیش سے نکل کے آہاتہ عدالت میں پہنچ گیا اور تاریخ ہوا ہے جب بھی کسی کو اس ملک میں انصاف ملا تو عدالتوں نے ہی دیا اور ایس ایس پی جو نے جو تشدد کیس میں آج جو کلین چٹ کپتان کو ملیا اور ان کی بریت کی دخواست میں وہ منظور کر لی گئی ہے اور عدالت کے باہر کپتان نے خطاب بھی کیا ہے سب سے پہلے تو کپتان کی زبانی وہ خطاب سن دیا جاتا ہے جو انہوں نے ادارے تباہ کی ہیں انہوں نے وہ ظلم کیا ہے جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے نہیں ایسا کیا یہ جو شریف اور یہ زرداری ان دونوں نے زرداری وہ سندھ میں وہی کرتا ہے وہاں کوئی قانون نہیں ہے یہ اٹھا گے لوگوں کو جیل میں جھوٹی ایف آئی آرز ادھر یہ شریف ان کی ایکسپرٹیز ہے تیس سال سے یہ کام کرنا نصرت بھٹوں سے آپ نے کیا بے نظیر بھٹوں سے کیا ایکسپرٹیز جوڈیشل کلنگ کروانی لوگوں کی وہاں ادھر راہ انوار ہے تو ادھر عابد باکسر تھا شباز شریف کا یہ اس طرح لوگوں کو برواتے تھے میاں صاحب کا تھوڑا سا دماغی توازن ہل چکا ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو چیک اپ کروانا چاہیے سائیکائٹرس ہیں نیب نے جو لوگ اقتدار میں ہیں پہلی دفعہ ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اب تک نیب کا کیا کام ہوتا تھا جی وہ پٹواری پکڑ لو وہ فلانا تھانے دار پکڑ لو وہ کوئی گورنمنٹ آفیسر پکڑ لو کوئی آپوزیشن کا میمبر وہ پکڑ لو کبھی گورنمنٹ منسٹرز کو کبھی نیب نے کبھی نہیں پکڑا اور نیب کو میں یہ آج داد دیتا ہوں کہ جو کر رہے ہیں جی مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے شہباز شریف کی جگہ جگہ پہ جائیں تو شہباز شریف صاحب کی تصویریں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ قائد عظم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آتی اور یہ بات چیف سستس آپ نے بھی تذکرہ کر دیا اس چیز کا کہ جہاں بھی جاتے ہیں کسی ہاؤسپٹل میں جائیں کسی آپ بیت الخلا میں بھی جائیں امن کے وہاں بھی ان کی تصویریں کہیں نہ کہیں لگی ہوئی ہیں مزید اس کے علاوہ پروگرام میں بات کریں گے ہم پروپٹی کے حوالے سے اور آج ایک انکشاف کریں گے کہ ایک ریٹ کا نمبر بھی بتایا جائے گا اس کے پروگرام میں جو کہ ہائی کورٹ میں درجہ اور اس پہ جو پرمنٹ ایڈریس ہے اس سوسائیڈی بنانے والے پتھان کا وہ ایک ریلوے سٹیشن لاہور کے قریب ایک ہوتل کا نمبر ہے جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بڑی صاحب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جو کپتان کا سوٹ آپ نے سنایا اس میں کپتان یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ ایسی سب سے پہلے تو کپتان نے کہا ہے کہ یہ جو دہشتگردی کا قانون ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کو درست کریں گے آپ اس سب سے پہلے یہ بتائیں گے جو کیس کیا گیا تھا یہ حقائق پر مبنی تھا یا اس سے ڈیفرنٹ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم گزارش یہ ہے یہ کوئی آج یعنی پہلی دفعہ سیاسی پرچے نہیں ہوئے یہ سیاسی ورکرز کے خلاف سیاسی قائدین کے خلاف سیاسی مقدمہ درج ہوتے رہتے ہیں اور پیپرس پارٹی نون لیگ یہ کھیل کھیلتی رہی ہے پہلے گسرے کے ساتھ اب یہ ایک شریف آدمی کپتان جب سے آئے ہیں سیاست میں ان کو بھی پھسایا گیا ہے ان کو پہلے ڈرامک کوشش کی گئی ہے جی ڈوکس صاحب اسلام علیکم کہ آج خان صاحب جو ہم کو کلین چٹ مل گیا ہے انصلاد دہشتگردی کی دالت سے اور انہیں بری کر دیا گیا ہے آپ اور انہوں نے باہر بیانیاں دیا ہے کہ یہ دہشتگردی کا قانون جب ہم آئیں گے تو اس کو درست کریں گے پہلے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی مقدمہ تھا جو خان صاحب کے خلاف درج کیا گیا تھا دیکھئے اتنا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا صرف اس وقت سمجھنے کیے ہیں اس وقت ملک میں جس طرح کے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں عدالتوں کے ذریعے اور ایک منتخب عوامین حکومت کو منتخب عوامین وزیر آزم کو کس ایک پونٹی اور لغو پات پہ ناہر کر دیا گیا اور دوسری طرف دہشتگردی کا ایک فیاد درج ہوتی ہے دہشتگردی کی ادارتیں بار بار بلاتیں ہیں ان کو اور وہ عدالتوں میں آتے نہیں ہیں اور خودی سے ادارتیں ان کو استثناء دے رہتی ہیں اور یہ ایک طرف میں ایک منتخب وزیر آزم دین دبا منتخب وزیر آزم عوامی وزیر آزم ان کی ہیں علیہ شدیق تمہارے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈوکو صاحب انہیں بری نہیں ہونا چاہیے تھا بریت کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے انہیں صافت کورنر دیا گیا اگر بری کیا گیا تو یہ دیکھیں یہ تو ابھی 255 میں آپ بھی مجھے بہتر لاؤ جانتے ہیں ابھی تو ٹرائل کنکروڈ نہیں ہو ابھی تو ایویڈنسز آنی تھی یہ تو فائل اپلیکیشن کر دی گی 25 پہ کونوں نے پری کر دیا اور یہ تیشت گردی کی کورس پہ آپ پریشو نکال کے دیکھ لیں کتنے کیسز میں تیشت گردی کی اتاظتے ہیں ایسے بلزمان کو قوٹ کر دی ہیں حضور حضور گزارش یہ ہے یہ سپیشل ٹریٹ کیا گیا ہے اس کو سپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہی ہم کہتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینہ صحافی تذیہ گار حنیف عمران بھٹی صاحب وہ بھی آپ سے ڈوگر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے اس کے بعد ایک کوسٹن میرا ہوگا جاتے جاتے انڈ پہ تو جی ان سے بات کیجئے گا ڈوگر صاحب آواز آرہی ڈوگر صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈوگر صاحب گزارش یہ ہے انصداد دہشتگردی کا مقدمہ تو تب ہوتا کہ اگر کوئی بندہ دہشتگرد ہو اور دہشتگردی کی نیت سے آیا ہو ایک سیاسی پارٹی کے رہنماں ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور ہمارے پاکستان کے ہیرو تھے وہ اپنا سیاسی حق لینے کے لیے اتجاج تو دیکھیں نا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے دیکھئے یہ میرے ساتھ واجسہ پہچے ہوئے ہیں دہشتگردی کی جتنی دفاعات لگتی ہیں ایسی پر یاد میں وہ لوگ دہشتگرد نہیں ہوتے لیکن ان کا ایسی دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اسے خوفو اور حق تیلتا ہے اسے پپلک اٹھواز میں خوفو اور حق تیلتا ہے آپ نہیں کہتے کہ امران خان صاحب دہشتگرد سے نہ وہ اللہ کرنائے سے ہوں جی آپ نے بڑی پیاری بات کیا دوکر صاحب کہ امران خان صاحب دہشتگرد نہیں ہے ایسا یہ ہے کیونکہ تین چار دن پہلے ہمارے پچیس بکلا فیصلہ باد میں ان پہ بھی دہشتگردی کا پرچہ کار دیا گیا جو واپس ہو گیا تھا اچھا جاتے جاتے آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا دو بیانی ہیں چاہ رہے ہیں ڈوکر صاحب اس وقت کیونکہ آپ نون لیگ لائر فورم کے ایک بہت بڑے عدیدار بھی ہیں تو ایک کوسشن کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک طرف تو بیانی ہے ووٹ کو عزت دو جو کہ نون لیگ کا ہے نواز شریف صاحب کا ہے دوسری طرف گیارہ نکات رکھ دیئے گئے ہیں دوسرے پلڑے میں جو کہ کپتان نے رکھے ہیں اس وقت آپ عوامی ردعمل عوامی رائے کیا دیکھتے ہیں کس طرف پلڑا جھکتا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے ووٹ کو عزت دو یا گیارہ نکات دیکھیں جی میں اس وقت اسلامباد میں مجود ہوں یہاں پر ہماری ملک کے مختلف فرقوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آرہی ہماری جو پی ٹی ہے اللائر فورم کے وہ اس بیانیے کی ہمارے کر رہے ہیں بیانیاں کے میاں نواز شریف کا کہ عوامی اقتدار ہو عوامی حکومت اور اقتدار بھی عوامی ہو اقتدار کسی اور کے پاس نہیں تنجھ رہی ہے اب میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ عوام کے دلوں کو چھوڑی ہے عوام میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور اس بیانیاں کے ساتھ یہ میاں صاحب کا اگلے کا بیانیاں نہیں ہے جو دیموکریٹک فورسز سارے ملک جو دوکر صاحب آپ کو نرو دیکھتے ہیں نرو دیکھتے ہیں نہیں نرو ہم میاں صاحب نرو نہیں لہنے والے ہیں ان کی نرو میاں صاحب تکراب ہی نہیں لے کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور جتنے لوگ ہیں کے پیجے سے ہیں جو پروژستان سے ہیں وہ اسی پلڑے میں اپنا مزل ڈالیں گے اور وہاں بھی اسی پلڑے میں جو دوکر صاحب مہربانی آپ کی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں لائن پہ جوائن کیا ہمارے پروگرام میں ہمارے صاحب لائن پہ ایڈوکٹ نسیر کمبو صاحب موجود ہیں ان سے سب سے پہلے تو ایک سوال کرنا چاہنا نسیر کمبو صاحب سے سلام علیکم نسیر کمبو صاحب اب ہمارے صاحب میری آواز آ رہی گی آپ کے پاس موجود ہیں ہنیف امران بٹی صاحب مہرے ساتھ پہلے تو وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہنیف امران بٹی صاحب کو میرا کلام دیکھ کر لیں مجھے ہنیف امران بٹی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ پر جی آ رہی ہے جی جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو مقدمات درج کراتے ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں اب ایک وہاں پر دھرنا تھا اور ہزاروں کی تعداد پر لوگ تھے جنہیں منیج کرنا تھا حکومت پاکستان میں اور یہ مقدمات درج کرائے بڑا پیسہ خرچ ہوا قوم کا ملک کا قومی خزانے کا اور ایک شریف آدمی کو مقدمت درج ہو گیا اگر کوئی غریب آدمی پر ہوتا تو میرا خیال ہے اب تک خارج بھی نہ ہوتا تو کیا کہتے ہیں آپ قانون کیا کہتا ہے اس پر میں اس پر آپ کو جانید محمدی صاحب میں آپ کو بتاؤں تو بھی برایا کہ یہ جتنے سپیشل لاز ہیں یہ جائے اٹی ٹیرانی سیٹ ہے یا اکاونٹابیلیٹی ایک ہے یا دیگر ہیں جتنے یہ لاز مختلف عباد میں بنے ہیں چاہے یہ ماشاءاللہ اپنیسٹیٹر کے دور میں بنے ہیں یا سیویلیان کومنٹ میں بنے ہیں یہ لاز کو سپیشل لاز کو بنایا گیا ہے کسی انتقامنی جنرلے کے ساتھ ہے کسی نہ کسی نے کسی دور میں کسی کو انتقامنی نشانہ بنانے کے لیے بنائے گیا ہے تو یہ جو سپیشل لاز ہے میری روائے تو یہ ہے یہ بہتر ہی ریپیل کر دینے چاہیے اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جو جنرل لاز ہے دوستو سام پہلے کیا پی پی سی ہے پی سی ہے پی سی ہے کریمنل پرسیچر بورڈ اور تمہارے جانت ہے اور اسی طرح پی پی سی ہے یہ جو سارے لاز ہیں یقین کریں اگر آپ ان کو پڑھیں تو ان میں کوئی خدا نہیں ہے میری گزارش یہ ہے میری آج سے سنیں نا گزارش یہ ہے کہ سیاسی جلسہ تھا وہاں پر احتجاج تھا دھرنا تھا چودہ قتل ہوئے مرڈل ٹاؤن میں اس کے علاوہ چار ہلکے کھولنے کا کہا تھا عمران خان نے انصاف کے لیے انصاف کے لیے احتجاج کرنا جمہوری حق ہے رجی اسٹیٹ کو پتا تھا کہ یہ جناب معروف لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں دہشتگرد تو نہیں تھے نا جناب تو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ہے قانونین ختم کر دینے چاہیے ہیں عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں میں آپ کو گزارش کروں کیونکہ میں نے بطور ہے لیگل ایکسپرٹی اپنی اپنی اپنے اپنے اپنی اپنی اپنے اپنے دینی ہے سیاستی بات مناسب نہیں ہے میری لیے کرنا تو بات یہ ہے کہ یہ جو لاؤز ہیں چاہیے عمران خان کے خلاف سمان ہوئے ہیں یا کبھی نواز شریف کے خلاف سمان ہوئے تھے جب پیارہ سانس سوریاں گیا تھا کبھی یہ لاؤپین سے کے خلاف سمان ہوئے ہیں پہلے ہو جی جی پہلے ہو جی نسیر صاحب آپ لائن پہ ہیں آپ سے جی نسیر صاحب آپ صحیح بات کریں سی پی سی کی بھی بات کریں اور پی پی سی کی بھی بات کریں سی آر پی سی کی بھی بات کریں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ لاز اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن جب اس law کو بنایا گیا انٹی ٹیرس law کو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا کیا آپ سمجھتے ہیں آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کی لیگل سینس اور ایسنس بیسیکلی ہے کیا تھی وہ کن لوگوں کے خلاف بنایا گیا تھا بیسیکلی تو بیسیکلی یہ جو نائنٹی سیمن میں یہ law بنایا گیا تھا یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی سوسائیٹی میں اغواب راہ تاوان کی کیسز بہت ہوتے ہیں بھتے کے اور بیسواری کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مرڈر جو ہے ہینیس نیچر کا جو پوبلک پلیس پہ یہ جس پہ جو ہے وہ بڑے خطرناس قسم کے دیکھر گر بڑے بڑے باپدمادیوں سے یہ کیسے ان کے لیے یہ جو ہے لہو بنایا گیا تھا اور یہ law جو تھا اس کا بقصد تھا جو میں لکھ دیا گیا تھا کہ اس کے فیصلے جو ہے سپیڈلی ہوں گے ٹھیک ہے نا اور فیصلوں کے بعد اولی اعتباسی بارے اس کے فیصلے کر کے جو جسرے بھی کرنے والے ہیں لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس law کا پولیٹکلی سیاسی لیٹروں پہ جو استعمال ہے وقت رفا وقت رفا جو ہے وہ ہر گورنمنٹ کرتی رہی ہے اور یہ اس کی تیو سپیڈلٹ یہ نہیں تھی کہ سیاسی جلسوں میں جو ہے وہ دو بے ایکٹی ناریس کو دہشل جاندی کے پنچے دے لیے جائیں لہذا یہ law کی تیو سپیڈلٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سپیڈلٹ کے ساتھ یہ بنایا گیا تھا تو نسیر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا آج عمران خان صاحب کا ایک بیانی آیا ہے جب وہ عدالے سے باہر نکلے انہوں نے کہا ہے کہ جب حکومت میں آئیں گے تو اس قانون کو درست کریں گے انٹی ٹیرس ایکٹ کو جو ہے وہ درست کریں گے کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن پروپر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کیا اس کی تحید کرتے ہیں جی جی سلام علیکم حافظ صاحب تو جو حقیقت میں دیشت کریں گے تو جو حقیقت میں دیشت کریں گے پھر ان کا کیا بنے گا یہ جنرل عدالتوں میں یہ جتنے پانس جتنے زیادہ یہ دیکھن کر دی عدالوں کے جیٹیز ہیں یہ وہی سیکسن جیٹیز یا ایڈیشن سیکسن جیٹیز ہی ہیں ان کو ادھر دکھا کے جو ہے وہ فسیلٹیز دے گئے تو کیوں نا ادھر یہ جنرل عدالتیں وہاں پہ فسیلٹیز جی نسیر صاحب آپ نے بہت اچھا جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ اس لاؤ کو آپ اس چیز کی تحید کریں گے اس لاؤ کو رپیل ہو جانا چاہیے اور جو پرانے لاؤز ہیں سی آر پی سی ہے اور پی پی سی اس کے تحت جو ہیں مقدمات ہونے چاہیے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جو آپ نے معلومات فرانگ کی ہے اس کے لئے بھی مہربانی آپ کی جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور قانوندار موجود ہیں حافظ نوید اختر صاحب ان کے طرف جلتے ہیں ان سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں کہ آیا جو یہ انصداد دہشتگردی کا قانون ہے وہ اس کی true essence actual ہے کیا اسلام علیکم حافظ صاحب اسلام علیکم آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آج امران خان کو clean sheet مل گئی ہے اس اس پی جو جنہیں جو تشہدو کیس تھا انصداد دہشتگردی کی عدالت سے تو آپ یہ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے باہر نکل گیا یہ کہا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اس law کو درست کریں گے اس کی true essence legal essence ہے کیا حافظ صاحب اصل میں جو بھی نئی حکومت آتی ہے نا جناب وہ پہنے والے بنائے کے خوانین کو سمجھ دی ہے کہ یہ تو ایک مداد تھا اصل ترمیم ہم کریں گے اور اسے درست پہرائے پار implement کروائیں گے حالانکہ بات صرف implementation کی ہے اور evidence کی ہے عدالت کے اندر جب case جاتا ہے تو صحیح brief نہیں دیا جاتا عدالت میں تو پھر عدالت میں ملزمان بری ہو جاتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ شہر بنائے گے جو قانون ہے اس میں کوئی خلا ہے جس کے وجہ سے ملزمان بچ گئے ہیں بات evidence کی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جو دہشتگردی نام ہی دہشتگردی قانون کا نام ہی دہشتگردی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ دہشتگرد ہیں ابھی فیصلہ بات میں پچیس بکلا پہ تینچہ روز پہلے جو ہے ایک ایٹی سی کے تحت دہشتگردی کے تحت پرچہ کٹا گیا کہ یہ بکلا بھی دہشتگرد ہیں پھر آپ کیا ان کے اصل میں یہ میں گزارش کرتا حافظ صاحب آواز آرہی ہے میری حنیف عمران جی جی آواز آرہی ہے گزارش یہ ہے کہ یہ سیاسی جو ہماری تنظیمیں ہیں سیاستدان ہیں ہمارے پارٹیاں جو ہیں یہ لوگ مطلب سیاسی دوسری مخالف پارٹیوں کو نیچے دکھانے کے لیے مختلف ہوچے اتکنڈے استعمال کرتی ہیں جی جی تو ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمہ دج کرائے جاتے ہیں ایک بندہ کلیر ہے کہ ایک بندہ بندہ ایک تو ہیرو ہے دوسرا وہ سیاستدان ہے عوامی نمیندگی کرتا ہے پارٹی کا لیڈر ہے اس پر دہشتگردی کے مقدمات جو تھے درج کرائے گئے اور وہ پیسہ بھی قوم کا لگا سٹیٹ کے ظاہر ہے مشینری بھی اس میں سرف ہوتی ہے اس پر بھی اخرجات آتے ہیں سٹیٹ کے کیا ایسے بھونڈے مقدمات درج ہوتے رہیں گے اس پر درشتگرد کوئی بقیادہ طور پر سٹیٹ پکلی نہیں کہا جا سکتا کہ فلا شخص جو ہے وہ درشتگرد ہے اس کے خلاف درشتگردی کی عدالت میں یہ چلانا ہے یہ درشتگردی درشت کے درشت کے درشتگرد خلافہ ہیار درج ہونی ہے ایسی بات نہیں ہوتی ایسی طور پر ایک شخص سے جو خلق اقدام ہوتے ہیں اس کو پھر کانونی پیرائے میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ جو ایک پر پان ہوئے ہیں وہ درشتگردی کے ایک میں فاعل کرتا ہے یہ کومن پاکٹی پیسی میں فاعل کرتا ہے پھر وہ دیکھا جاتے ہیں انگریڈیئرز دیکھے جاتے ہیں اس کو سیمس کے کہ جناب اگر یہ اشارہ عام پر واہوائی پہرنگ ہوئی ہے لوگوں کو سارے اندرگرد کے دائیں بائیں لوگوں کو جان کے لانے پڑھیں اور اندیشہ یہ تھا کہ اگر دارگرد جس کو مارنا کھا وہ بندہ روپوٹ چکر ہو گیا جن پر نہیں مارنا وہ سارے سہم گئے ہیں دھر گئے ہیں اُڑے لیٹ گئے ہیں سرگوں پر اور حلاقے کے کھانے میں جاتے لوگوں نے رفت تذکروائی ہے کہ جناب ہماری جان کے لانے پڑے ہیں ہمیں جان کا خطر ہے اور دہشت کی علامت بن جائے ہیں وہ ایکشن وہ جو وقوع وہاں پر وقوع وزیر ہو رہے ہیں وہ دہشت کی علامت بن جائے ہیں جو ان کے اخلاق مختمہ دہشت گردی کی حضانت میں ٹرائل ہوتا ہے دہشت گردی سے ہمارے ایٹی اکے تیس ایف آیاں ترجوتی ہے یہ ذکری نہیں ہے کہ فناہ بندہ جس کے خلاف مختمہ درجی ہوئے فلضروری ہے کہ وہ دہشت گردی ہے ایسی نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو اسے جرم سرزت ہوئے ہیں وہ کدھر فعل کرتے ہیں اگر وہ دہشت گردی میں فعل کرتے ہیں ایکش میں فعل کرتے ہیں تو پھر دہشت گردی کے تیس ہوگا اگر جناب عام ہے تو اسے عام قانون کے سابق اسے پھائیات درجی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پاس کچھ دیکھا جاتا ہے بڑا ہے گزارش یہ ہے سوال یہ تھا حافظ صاحب کہ ایک پارٹی کے سربراہ اپنے ساتھ جو دھاندری ہوئی اس کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں اور سڑکوں پر آتے ہیں اور پھر جب وہاں مارڈل ٹاؤن کا سانیہ بھی ہو جاتا ہے ساتھ کے ساتھ اور جب اسلامباد پہنچتے ہیں تو سٹیٹ کا جو ادارہ ہے پولیس وہ مضابط کرتی ہے اور وہاں پر ایک بلوہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے کارکنان کے درمیان آپ جمہوری آنکھے کسی پارٹی کا احتجاج کرنا جب آپ راستے بند کر دیں گے کنٹینرز لگا دیں گے تو کارکنان تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں اس بات پر وہ منیج کرنا تو سٹیٹ کا کام تھا کوئی بجادہ جرم کرنے تو نہیں گئے تھے نہ ہی کوئی ڈنڈے سوڑے لے کے جائے تھے انٹینشن میں تو دیکھی جاتی نا جرم کے حوالے سے کیا انٹینشن تھی آیا میں کوئی اگر کوئی پر اصل میں ان کی انٹینشن دیکھنی ہے فیصلہ آگیا ہے فیصلہ دوست ہے آپ کیا کہتے ہیں فوقیس کو یہ کہہ دے کہ کس ایکٹ کے تحت وہ وائلیشن کر رہی ہیں یہ فیصلہ آگیا ہے آپ نے بری کر دیا امران خان کو نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے بری کردی ہے دیکھنے وہ ثابت نہیں ہوا ہوگا نا جی امران خان اٹس ایلس امران خان اٹس ایلس نہ تو وہ پائرنگ کرتا ہے نہ وہ انارے لگاتا ہے نہ وہ کنٹینر سوٹا ہے نہ وہ دیواریں کسانتا ہے اس کے اوپر تو یہ اپلائیشن کرتا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بہت ضرورت آتا ہے اس میں ان کے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ سے شاہ کے جو تسکتاتا ہوتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مقدمات ایسی سیاسی مقدمات نہیں درج ہونے چاہیئے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا جب بریک سے واپس آئیں گے اپنا گفتل کا سلسلہ پھر جاری رکھیں گے ناظرین وارم بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج خان صاحب کو کلین چیٹ ملی اور انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ دیشتگردی کا قانون اس کی املمنٹیشن ایسنس صحیح نہیں ہو رہی اور جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کو دروس کریں گے آپ دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے کیونکہ دیشتگردی کا قانون جس پہ دل جاتا ہے جو پولیس والے ہیں شیک لگا دیتے ہیں اور صورتحال بریک سب آپ کیا کہتے ہیں کیا ایسنس کیا ہے یعنی کیا صورتحال ہے جس پہ دل جاتا ہے دیشتگردی کی دفعہ لگا دیتے ہیں یہ گورنمنٹ نے حکومت پہ جو موجودہ جو حکومت ہوتی ہے وہ کھیلتی ہے دبانے کے لیے اس قسم کے مقدمات درج کراتی ہے تاکہ پرشر بڑھے اور وہ کیونکہ سیاستدان تو نہیں تھے کھلاڑی تھے اب ایک قومی جذبہ لے کر عوامی مفادات کو لے کر آگے نکلے ہیں شہزادے تو ان پر تو اتنی تو کم از کم مہربانی جو ہمارے جو پرانے لبایتی سیاستدان ہیں ان کا تو حق بنتا اتنا کریں اب انہوں نے فیس کیا ہے اب ان کی باری ہے اب آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو فیس کرنے کے لیے کتنے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے اس نے فیس کیا ہے نہ گرمی نہ سردی وہ جب بلائی عدالت نے اور گئے بھی ہیں عمران خان صاحب اب رہی بات ان کی تو اب باری ہے ان کی اب بھگتے ہیں جو آپ یعنی بہیں گے وہ ہی کٹیں گے اب آپ جائزہ لیں اگر اس دوران جو دھرنا ہوا تھا اس میں دو پارٹیاں تھی عوامی تحریک اور تحریک انصاف انصاف کے لیے نکلی تھی انصاف تو ملا لیکن دیر سے ملا اور اس کے ساتھ پھر انصاف جو ملا دیر سے ملا اس کے ساتھ تک اور اضافی جو پنامہ ملا اس میں جو آپ کے سامنے ہیں صورتحال اس وقت شریف خاندان کی کپتان نے تو آج کمال ہی کر دیا اب میں اس لفظ تو نہیں دھرانا چاہتا اب ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ شباز شریف صاحب کے اگر دساویز چیک کریں جیسے کہ آپ نے فرمایا بیدر خلا میں بھی لگی ہوتی ہیں تو یہ کوئی آپ اپنے میاں صاحب اس طرح کے شوق جو ہے اپنے پیسوں سے لگا لیں آپ کو اندازہ ہے ایک جو پوسٹر ہے ایک جو اسٹیمر آپ لگاتے ہیں تین بچھے کا وہ پانچ سو روپے کا ہے اور اس پر ستائیس یعنی ستائیس سو اگر عام سی ڈی کٹیگری میں ایک کٹیگری میں سات ازار روپے کا ہے سات ازار پانچ سو روپے کا ایک سٹیمر اور آپ اگر ہم ایک کلکلیٹ کر لیں آپ اگر دس ہزار بھی مطلب اس سے زیادہ جی بڑے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پیسے جو ہے نا لیکن آپ کو کیا حق حاصل ہے عوام کے پیسے پر جو ہے آپ قومی خزانے سے سٹیمر شپوائیں پوسٹر شپوائیں لیف لیٹ شپوائیں اور بڑے بڑے جو ہیں ہولڈنگز بورڈ لگوائیں اخبارات کے اشتہار دیں اس میں تصویریں لگوا دیں بڑے صاحب شباز ہٹاؤ اور قائد لگاؤ کیونکہ ہر جگہ پہ قائد ان کی تصویر ہونے چاہیئے وہ ہمارے بانی تھے بڑے اصولی بات آپ نے آج بھی ہے بڑے اچھی بات پہ مچھان جاتی ہے بڑے صاحب ایک کوئسٹن آپ سے کروں گا یہاں پہ آپ کا ایک چھوٹا سا جائزہ رہنا چاہ رہا ہوں دو بیانی ہیں چاہ رہے ہیں اس وقت نواز شریف کا ووڈ کو اشتر دو دوسری طرف جو ہے نا گیرہ نکات آپ کیا دیکھتے ہیں کس چیز کی ڈومیننس زیادہ ہے بات یہ ہے کہ میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا سوٹ سنواتا ہوں کیپیٹل ٹاپ کو کل انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے آپ کی تسلیح ہو جائے گی قوم کی تسلیح ہو جائے گی اب دیکھیں یہ ایک گیم کھیلی ہے جانگ گروپ نے جیو گروپ نے کہ ایندہ حکومت کیونکہ یہ جب بھی ایندہ یعنی یہ مولانا فضل الرحمان سے کچھ سیکھا ہے یا مولانا فضل الرحمان سے میر شکیل الرحمان نے سیکھا ہے یا میر شکیل الرحمان سے مولانا فضل الرحمان نے سیکھا ہے یہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اب رات و رات ان کو خیال آگیا ہے کہ عمران خان جو ہے کس کے قابو آئے گا اور اب انہوں نے راستے بنانا شروع کر دی ہیں اور رابطے کا جو ذریعہ بنا ہے وہ ہے کیپٹل ٹاک کے ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں حامد میر صاحب حامد میر صاحب کو وہ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ حامد میر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہے ان کا مربط بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن خان صاحب کو یہ ٹرپ کر رہے ہیں اور پھر یہ سب تاثر یہ دیا جا رہا ہے آپ کا ایسا نہیں لگتا کہ خان صاحب نے بائیک آٹ کیا ہوا تھا جانگور جیو کا جو نا وہ بائیک آٹ کیا ہوا تھا تو انہوں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا کیونکہ جانگور جیو والوں کے آپ کے سامنے ریوڈیو پہ بھی امپیکٹ پڑا ہوا تھا اور ملازمی کی سیلی بھی نہیں دے پا رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ زندہ دلی کا مظاہرہ کیا خان صاحب نے ایک تو وہ سننے پہلے جارا اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے لاہور کے جلسے کی بات کیا اس میں جو آپ نے گیارہ نکات بیان کیا 11 پوائنٹس ان 11 پوائنٹس میں سے کتنے پوائنٹس آپ کی جو خیبر پختونخواہ میں حکومت ہے اس نے ان پوائنٹس پر عمل درامت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں محلیات ایک عرب اٹھارہ کروڑ درخت لگائیں میں حامد آپ کو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ایک جگہ ایک سور پروگرام کریں اس کے پر پاکستانیوں کو خوشی ہوگی کہ پاکستان کی بیروکریسی تھی نظر شاہ ایک پاکستان کا بیروکریٹ ہے سیکٹری تھا ہمارا جو انہوں نے کام کر دیا انٹرنیشنلی ریکنائز ہوا ہے بان چیلنج وہ ریکنائز کرتا ہے آئی یو سی این انٹرنیشنل انوائرمنٹ انہوں نے اس کو آگے ہمیں ریکنائز کیا ہے ڈویو ڈویو ایف یہ کبھی پاکستان کو کوئی کام باہر ریکنائز ہوا ہے اور کس نے کیا پاکستان کی بیروکریٹس نے انہوں نے ملت کر کے کیا اور یہ اشتہاروں میں نہیں ہے یہ زمین پہ ہے تو آئے ایک پروگرم جی محولیات وہاں کی جو کبھی کسی نے نہیں کی ہم نے لائن آرڈر کی بات کی کبھی پاکستان میں کوئی ایک ان کی گورنمنٹ بتاتے جو پولیس ریفارمز کی ہیں آج پفتونخواہ کی پولیس کے اوپر وہ بھی پولیس اگر آپ کو موقع ملے ایک پروگرم کریں کیونکہ گراؤن پہ اشتہاروں میں نہیں ہے آج ان کی پرفارمنس دیکھیں کرائم دیکھیں ان کی پروفیشنلزم دیکھیں ایک پاس کر کے چیف منسٹر کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا ایک پروفیشنل پولیس فورس بنا دی ٹھیک ہے وہ ہم نے جو سیول پروسیجر کورڈ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہوگا آپ زمینوں کے کیسے تیس تیس سال چلتے ہیں پختونخواہ کے اندر جو کورڈ لے کے ہیں چیف چسٹس کے ساتھ ایک سال کے اندر آپ سیول کیسز ختم کرنے ہوں گے یعنی یہ اور پھر ڈسپیوٹ ریزولوشن غریب آدمی ہے وکیل نہیں کر سکتا گاؤں میں بیٹھے تھانے کچھاری کے چکر مارے ہیں پختونخواہ میں ہر ڈسٹرک پولیس ٹیشن کے اندر ہم نے ایک بنایا ہے ایک جگہ ادھر ڈسپیوٹ ریز وہ جاتا ہے وہاں جرگہ بیٹھا ہوتا ہے جو ریٹائر آفیسز ہوں گے بیوروکریٹس ہوں گے ججز ہوں گے وہ جاتے ہیں وہ دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں وہاں کیس سنتے ہیں وہی فیصلہ ہوتا ہے ختم جی بڑھ سار جی آپ دیکھیں نا کپتان نے بقیدہ حامد میر کے پروگرام میں حامد میر کو یہ کہہ دیا کہ جناب پہلے جاؤ جو گیارہ نکات ہم نے دیئے ہیں اس نے کوشش کی کہ گیارہ نکات آپ نے جو دیئے ہیں آپ نے جو عوام کو نوید خوشی کی نوید جو سنائی ہے کیا آپ نے کے پی کے میں بھی اس پر عمل کیا ہے تو پوری ڈیٹیئر سے خان صاحب نے فرما دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اس میں کوئی باقی بات رہتی ہے بڑھ سب آپ سے جائزہ لینا چاہ رہا ہوں دیکھیں گا آپ خان صاحب کا بلکل سوٹ سن لیا سنا دیا گیا سب کی باتیں سن رہے ہیں خان صاحب کا آج کبھی بیانیاں ہم نے سن لیا ہے بات یہ ہے کہ ہم تو ایک نیوٹرل جائزہ لے رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر ترازو ہم نے ایسے پکڑا ہو تو آپ کو کس طرح پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا ہے اور کتنا جھکتا ہوا نظر آتا ہے ایک سائیڈ پہ ہم ووٹ کیجرہ دو رکھتے ہیں دوسری سائیڈ پہ گیارہ نکات رکھتے ہیں آپ کو کیا لکھتا ہے میں عرض کرتا ہوں دیکھیں وہ گیارہ نکات کا امنا مظاہرہ کیونکہ یہ سوال میں میں نہیں کر رہا ہوں آپ بار بار پھر کہتے ہیں آپ دھوراتے ہیں کوئسن کو بار بار تو کوئسن یہ ہے میرا آپ سے میں عرض کر رہا ہوں گیارہ نکات جو امران خان نے 29 اپریل کو آکے منار پاکستان میں سائی تلے جو جلسہ کیا اس پر قوم کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن اس سے چار پانچ سال پہلے کے پی کے گورنمنٹ جب بنی اس پر امنا کام کر کے دکھایا اور اس وقت صرف پاکستان میں لوگ نہیں کہہ رہے پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور انٹرنیشنل جو ہماری تنظیمیں ہیں جو اس باز کی جانچ پرطال رکھتی ہیں اور گورنمنٹ کے حوالے سے کاموں کے حوالے سے وہ ایک تعریفی اصنات دیتی ہیں اور کوئی بات کرتی ہیں تو وہ الحمدللہ گورنمنٹ کے پی کے کو ملی ہے شاباز اور انٹرنیشنل سٹنڈرز پیرابیٹرز اس پر عمل بھی کیا گیا ہے اب یہ جو بیانیا میاں محمد نواز شیف دے رہے ہیں ان میں آپ ان کی ذرا بارڈی لینگویج چیک کریں چہرے پر دیکھیں ایک تو کنفیوز ہیں کہ اب کہنا کیا ہے ہم عوامی رائے کی بات کریں انہیں چھوڑ دیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں زہری بات زیرے عطاب ہیں اوہ میرے بھائی تو عوام کار رکھتے عمل سامنے آنے یہ کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کو ڈومیننس عوام میں کس کے بیانیے کی لگتی ہے الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان پر راج ہے عمران خان کا ان کے بیانیے کا ان کے گیارہ نکات کا آپ جلسوں سے اندازہ نہیں کرتے جان بوجھ کے آپ شرارتیں کرتے ہیں بیچ میں آپ کو سعیوال کی جلسی نظر نہیں آئی مجھے خامخواب ہمیں پارٹی بناتے ہیں کہ میں پارٹی مطلب آپ کو لگوں بڑا سا باپ بھی پیٹھے میں آپ کو ساتھ کا بات نہیں ہے ساتھ کا بات کا جو جلسی سی ساتھ کا بات والی وہ نظر نہیں آئی وہ روتا ہوا چہرہ نظر نہیں آیا آپ کو آپ کمال کرتے ہیں دیکھیں نا کیا تک ہے کہ آپ تصویریں بنا بنا کے اپنی بڑی بڑی پوسٹر لگوائیں اربون اوپیہ خرچ کر دیں قوم کا کس بات کا مجھے بتا دیں کیا کرنا میں ادا کی ہیں آپ نے اور چھپن کمپنیاں نیب اور میاں شباز شریف سے جب کہنا چڑھائی کی ہوئی ہے چڑھائی کی ہوئی ہے چڑھائی کی ہوئی ہے پنجاب پر چڑھائی کی ہوئی ہے سورج چمک رائے جی نیب کا سورج کی گرمی پڑ رہی ہے جی نیب کی پنجاب میں تو کہاں پڑے گی میرے بھائی اب اتاب سے چمک رائے چھپن کمپنیاں ایلیگل اپنے ہی وشتہ دارانوں موڑا موڑا بندی جاندے ہو چلیں بڑی صاحب یہ تو بات ہوگی ڈومیننس ہوگی اچھا چلیں اب اس طرف آتے ہیں ایک اور بیانی ہے خان صاحب کا کیونکہ آج بڑی مزے مزے کی باتیں انہوں نے کی ہیں انٹرسٹنگ سرپرائزنگ ایک اور بیانی ہے انہوں نے یہ بھی کہا میں نہیں کہہ رہا بڑی صاحب میں کلیر کر دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور اس کو کسی سائکائٹرس کو ڈیفنیلی چیک کر رہا ہے آپ نے سنا دیا وہی تو کہہ رہا ہوں کیوں شرارتے کرنے پر لگے رہتے ہیں آپ اب ایک خان صاحب نے کہہ دیا وہ آپ نے بھی سن لیا میں نے بھی سن لیا قوم نے بھی سن لیا اب میں نہیں کہا آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویز میں یہ جانا چاہرہوں کیا آپ کو باڈی لینگویز سے آپ کو ایسا یہ بھی لگتا ہے کہ وہ واقعی ان کا دماغی توازم جو ہے خراب ہے آپ بھی کہتے ہیں میں اس لیے میں آج ہم بیٹھے تھے پنجاب اسمبلی ایک خاتون ہے میں نام نہیں چاہتا تو نہ ہی میں ان کے بارے بتاؤں گا وہ تشریف لائیں وہاں سپیکر صاحب کے کمرے کے اندر تو آج یعنی لنچ تھا صحافیوں کے عزاز میں پریس گیلڈی کے جو ممران ہیں اس میں یہ ناچیز بھی شریک تھا تو اس سے پہلے ہم ویسے بیٹھے تھے گپ شپ ہو رہی تھی تو وہ ایک خاتون ایم پی اے وہیں آکے سو گئی اب خان صاحب جو ہیں ہمارے سپیکر رانہ اقبال صاحب وہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے دیکھیں اے بی بی میں کہہ جناب یہ دیکھیں نہ فکر نہ فاقہ یہ اتمنان کی نید ہے عربوں کھربوں ہیں میاں نواز شریف کے پاس بچوں کے پاس نیدیں حرام ہوئی ہیں جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نید ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں اب اندازہ کر رہی اتنے سارے پیسے پاکستان پورا نواز شریف کے پیٹ میں چلا گیا کھا گیا حضم کر گیا خاندان پورا اس کے بعد نید نہیں آ رہی چہرے پر شمدگی بھی نہیں آ رہی جٹھائی کا عالم آپ چیک کر لیں بار بار اداروں کو رگڑ رہے ہیں بائی فاک فوج کو ووٹ دینا ہے عدالتوں کو بسم اللہ جی خان صاحب نے ٹھیک کہہ دیا کہ جناب آپ تو خود ہماری کمپین کر رہے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیا خان صاحب نے شکریہ نواز شریف کا یعنی کچھ تو بردباری کا مظاہرہ کریں کچھ تو تحمل اور برداش دکھائیں میاں نواز شریف صاحب اب آپ کہتے ہیں جی خان صاحب کی زبان گندی ہے اور آپ نے جو کہا تو وہ زبان کونسی تھی برد صاحب یہ تو سنگل کا سیغا ہے اب آہد کا سکھا تو اور تم میں کیا اتنا there's no issue at all برد صاحب آپ بات کرتے ہیں نہیں اب وہ کہتے ہیں کم از کم زبان دیکھیں جی وہ زبان استعمال کرتا ہے وہ لوگ گالیاں دیتا ہے تو برد صاحب یہ تو کوئی گالی نہیں ہے تو نہیں نہیں وہ کہتا اے نواز شریف یہی کہتا ہے نہیں آپ تو کی بات کریں اب تو یہ کونسی گالی ہے برد صاحب یعنی آپ میں اور تم پہ آگئے ہیں آپ اور تم پہ آگئے ہیں فرق نہیں ہے آپ کی تو خاندانی تربیت میں نہیں دعویٰ کرتا میرے بھائی آپ کے میاں نواز شریف کہتے ہیں ہم عدب میں ہمارے خاندان نے ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ عذاب نہیں برد صاحب کہنے کہ تو کہنے نہیں چاہیے کسی کو نہیں آپ کہنا چاہیے نہیں تو تو کا لفظ منس کر دینا صحیح شاہر کو حق حاصل ہے تو آہو میری زندگی ہے شاہر کو حق حاصل ہے لیکن تو گارلی نہیں ہے برد صاحب میں آپ کو لطا دیتا ہوں کہ اس عذاب میں بڑتا ہے آپ نے جائزہ لے گیا بیانیاں کہ دونوں جو ترازو کا پرڑا کدھر جا رہا لیکن دیکھتے ہیں کہ جنرلال ایکشن میں کیا صورتحال بنتی ہے اور ترازو یقیناً کس سائیڈ پہ جاتا ہے اب جاتے جاتے پروگرم میں ایک تذکرہ کر دیتا ہوں ایک پٹیشن بڑھ سب جو انہوں دائر ہوئی ہے سترہ دس دوزار سترہ کو ایک سوسائیٹی آنر ہے میں انہوں کا نام سنا دیں غلام علی سنف عبدالعالی کاسٹ کاکڑ پتھان ریزنٹ آف نیوکلی احمد خلیا یارو کریز پاس آفیس یارو تحصیل کریزر دسٹریکٹ پشین پریزنٹ آف پارک وے ہوتل نیر ریلوے سٹیشن لاہور کیا بار پروپرائٹر آف اجوا سٹی گارڈن شرکپور روڈ لاہور بڑی صاحب کیا یہی صورتیار بنیں گی افوانی پاکستان میں آئیں گے یہ جو ہے نا یہ پشین سے اٹھ کے یہاں آئیں گے یہاں کے سوسائٹی ہیں بنائیں گے اور ان کے یہاں کے پرمنٹ آڈرس جو ہے وہ ہوتل میں ہوں گے اور لڈی اے میں جائیں گی مینسپل کارپیشن میں جائیں گی پرمنٹ آڈرس جو ان کا جائے گا پارک وے ہوتل نیر ریلوے سٹیشن لاہور بڑی صاحب یہ کیا سیناری یہ کیا صورت ہے اس پہ چھوٹی سی ایک ون لینر آپ کا لیتے ہیں باقی مزید اس پہ اگلا پروگرام اس ہی پہ ہوگا بہری اٹھ آن بھی اس میں شامل آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لابہ اور سوسائٹی بھی میری ارس انہیں یہ لینڈ مافیا ہے اور اتنا تگڑا ہے کہ اب ایندہ جو الیکشن ہونے ہیں اب بھی اسے بھاگ دور شروع ہے جو کینیڈیٹس الیکشن میں آئیں گے کھڑے ہوں گے ان کو یہ فنڈ کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں رشوت ہے سمجھیں اور LDA لینڈ مافیا ان کے توسط سے چلتے ہیں اجوا سٹی ہو جائے آپ کا رحمان گارڈن ہو جائے بچہ بیریا ٹون بیریا بیریا ٹھین بیریا سو کچھ ریال اسٹیٹس کے جو ہاؤسنگ سکیم جو نام یاد لوگوں نے بنائی ہیں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہیں چیف جسٹر صاحب نے بچہ بیریا ٹون پرائیویٹ لینٹیٹ پرو محمد آزم بھٹی تاکہ انہیں پتا جل دے سن آف محمد نظیر دائریکٹر لینڈ الفلا پلازا بیریا ٹون دہور دیولی آرثرائز بائی بورڈ آف ڈائریکٹر پرسس ڈی جی ڈی اے اس کے بریگیڈیل اس پر کالیک پروگرام رکھیں آہن بلک پرشاہ بتانا یہ تھا کہ یہ لینڈ مافیا ہے جو کہ عوان کا خون چوس رہی ہے اس پر کالیک ریٹیل سے پروگرام کریں لہو سگیر لہو سگیر لکھیں لڈی کے حکام بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں نواز شریف نرو نہیں مانگ رہے نہ ہی لیں گے آتی ہے اس وقت تمہارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ سجازت آتے ہیں اللہ نگ بان